بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج ہم افطار کے متعلق کچھ مسائل ڈسکس کریں گے افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے اس لئے دعا کا احتمام کیا جائے بعض لوگ افطار کے وقت بھی ٹی وی کے پروگراموں میں مصروف رہتے ہیں جو سخت محرومی کی بات ہے کجور سے روزہ افطار کرنا زیادہ ثواب ہے اور اگر وہ میسر نہ ہوں تو پھر پانی سے افطار کرنا چاہیے افطار حلال مال سے کیا جائے حرام سے پرہیز بہت ضروری ہے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے جیسے کہ ابن ماجہہ 1746 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک کا مفہوم ہے جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کر آیا اسے ان روزہ داروں کے برابر ثواب ملے گا لیکن ان روزہ داروں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی نزید یہ کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک اشرہ خجور سے ایک اشرہ پانی سے اور ایک اشرہ نمک سے افطار کرنے کو سنت یا زیادہ ثواب سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اس طریقے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں روزہ نہ صرف انسان کو کھانے پینے سے روکتا ہے بلکہ وہ دوسری لغویات سے بھی اسے باز رکھتا ہے اسی سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان دیکھیں گی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں ان روزوں کے سوائے شوبان کی قضا نہیں کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشہولیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کا مفہوم ہے روزہ توزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اس لیے روزہ دار نہ فہش باتیں کریں اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں بخاری روایت نمبر ترمیزی میں 3545 حدیث نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی بھی ناخاک علود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 10903 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغہ بازی کرنا روزہ لکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا بھی نہ چھوڑ دے مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا انشاءاللہ مزید ہم آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیث لے کے حاضر ہوں گے ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ